موسیقی ہیلو گائیز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل گوڈ مارنگ کیسے آپ سب لوگ میں ٹھیک ہوں اچھے ہوں امیت کرتے ہوں آپ بھی اچھے ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے تو یہاں میں آپ کے ساتھ میرا مورننگ روٹین شیئر کر رہی ہوں ویسے تو ایک دن میں نے پہلے بھی کیا تھا لیکن آج بس بن گیا ولوگ تو میں نے سوچا کہ شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں میں بنا رہی ہوں چائے چائے میں میں نے چینی ڈال دیا ہے اور یہاں سونف ڈال دیا ہے الائچی ڈال دیا ہے ادرک ابھی ختم ہو رکھی ہے تو ادرک نہیں ڈال دیا ہے یہاں میں نے گوڑ بھی ڈال دیا ہے اور یہ سوبر کی چائے بن رہی ہے ممی سب لوگ سو رہے ہیں سوبر کی چھے بجے تھی ابھی آپ نے دیکھا کہ باہر بلکل اندھیرہ پڑا ہوا ہے تو یہاں پر ممی بھی سو رہے تھے راگو بھی سو رہا تھا اور میں میرے سوبر کی چائے وغیرہ ناشتہ وغیرہ بنانے میں لگی ہوں اور ہمارے راگو کا ناشتہ بنتا ہے ہم دونوں کی بس چائے بنتی ہے اور کچھ نہیں بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کا بھی دودھ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں نے چائے میں بھی دودھ ڈال دیا ہے اور یہاں دیکھیں میں آپ کو دہی دکھاتی ہوں کہ رات کو میں نے دہی جمعایا تھا اور جب آپ کی میند تھوڑی سی رنگ لاتی ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی وہ آپ کو میرے چہرے پر ابھی دیکھے گی بہلا میں رات کو یہ دیکھیں میں رات کو جمع کر کے سوئی تھی اور میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کی دودھ بھی پڑا ملتا ہے مجھے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور ابھی میں نے دیکھا تو مجھے بہت کچھ ہوئی تو یہاں پر میں راگو کا دھائی ہے وہ الگ سے نکال رہی ہوں اور یہ جو بچا ہوا دھائی ہے یہ میں فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ ہمارا کھانا ہوتا ہے دس گیارہ بارہ ہی بچ جاتے ہیں کبھی کبھی تو اتنے دور تک کھٹا ہو جاتا ہے تو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ اس کا کھٹا بننا ہو اور یہاں پر میں لے آئی ہوں فروٹ راگو کے اور یہاں پر میں آج میں دکھاتے ہوں آپ کو چکوترا یہ ہمارے میرے مائکے سے آیا اور یہ وہاں پاپا جی مطلب میرے سسور جی گئے تھے تو ممی اور انہیں بھیجا ہے راگو کے لئے تو یہ ہے موسمی اور یہاں پر میرے چائے بھی سازات میں اُبال چکی ہے یہ ممی کے لئے میں چائے وہ الگ سے نکال دوں گی کیونکہ ممی تھوڑا لیٹ اٹھیں گے تو ممی پیل لیں گے بعد میں یہ ممی کی چائے الگ سے ہے میری چائے الگ ہے راگو کا دودھ اور میری چائے میں روم میں رکھائی ہوں اور یہاں پر میں موسمی کے ساتھ یہ جو چکوترا ہے یہ اس کا میں جوس بنا کر کہ آج راگو کو دوں گی یہ میں نے آج بس ایسے سوچا تو اچھا لگا اسے پینے میں تو میں ابھی مصلاب وہ کھاتا ہے چکوترا اسے بہت پسند ہے تو میں نے سوچا کہ چلو جوس میں پلاتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کی پیس کتنے لمبے ہیں میرے آدھا ہاتھ ہو جائے اتنا لمبا ہے پیس اس کا ایک پیس بلکل سنترے کی طرح لیکن تھوڑا بڑا آئی ہے آکار میں تو یہ میں میں رکھائی ہوں اور یہاں پر میں نے گیزر کا بٹن ہے وہ آن کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ہمیں ابھی سو رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا بھی مطلب روشنی ہونے لگی ہے ساڑھ اچھے ہو چکی ہے اور میری چائے بن چکی ہے دودھ گرم ہو چکا ہے اور ابھی بس میں بنانے جا رہی ہوں اس کا پرانٹھا صبح اس کے لئے میں پرانٹھا بناتی ہوں دو پرانٹھے بناتی ہوں ایک وہ یہاں پر کھا لیتا ہے اگر اس کا من ہو تو کھاتا ہے ورنہ نہیں کھاتا ہے کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں اور ایک اس کا ٹی فن میں جاتا ہے تو وہ پرانٹھے میں نے بنا لیے ہیں دونوں اور یہاں پر میرا آٹے کا کام ہے وہ فینش ہو گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں کتنا آٹا بکھر چکا ہے وہ بھی میں ساف کر دوں گی گھی لگا کر کے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور یہاں پر پاپا جی صبح چلے گئے تھے ممی نے کھانا بنا کے دیا تھا تو تھوڑا سا رسوئی اس وجہ سے بھی بکری ہوئی ہے کیونکہ ممی نے بنا کے دیا تھا کھانا اور صبح وہ جلدی گئے تھے ان کو کام تھا ہمارے ایک ہیت میں نکل رہے ہیں مونگ مونگ کی فضل ہے وہ نکل رہے ہیں تو پاپا جی جلدی گئے تھے کیونکہ کام رہتا ہے نا پھر تو پاپا جی چلے گئے تھے تو ان کا کھانا صبح بن چکا تھا یہ ہمارا ناشتہ بن چکا یہاں راگو باٹی آپ کو کہیں دیکھ رہا ہے وہ سو رہا تھا بلکل ایک دم ڈھک کر کے کیونکہ صبح صبح نا تھوڑی ہلکی سیاز کل ٹھنڈ ہو گئی ہے تو اس کو سردی تھوڑی زیادہ لگتی ہے تو وہ سو رہا تھا اور ابھی دیکھیں کتنی مشکل سے میں اس کو اٹھاؤں گی صبح صبح بچوں کو اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے مجھے تو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اس کو اٹھانا میں تو بہت پریشان ہو جاتی ہوں اس کو اٹھانے میں میرا یہ ہے کہ وہ خود سے اٹھ جائے تو اس کی بات ہی الگ ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا رہتا ہے کہ اس کو اٹھانے میں نیند اس کسی کی جگانا بہت مشکل ہے میری خود کی نیند پہلے میں جب سکول میں جاتی تھیں وہ میرے دن یاد آتے رہتے ہیں مجھے کیونکہ میری نیند کھولتی تھی تو مجھے اتنا گصہ آتا تھا کہ پانچ منٹ اور مل جائے سونے کے لئے بات ہی کچھ ہے لگے تو وہ والی مجھے فیل آتی رہتی میں اس کو اٹھاتی نہیں اس کو بس ایسا کرتی ہوں کہ میں اس کو شام کو جلدی چلا دیتی ہوں تاکہ وہ صبح اس کی نیند پوری ہو جائے اور وہ اپنے آپ اٹھ جائے اٹھ جاتا ہے وہ مجھے زیادہ تر اٹھانا نہیں پڑتا اسے خود ہی اٹھ جاتا ہے بہت بات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی مجھے صبح اٹھاتا ہے کہ ماما ٹائم ہو گیا صبح ہو گئی آپ اٹھو تو یہ ہو جاتا ہے لیکن وہ کبھی کبھی یہ ٹائم ہوتا ہے کہ مجھے اسے اٹھانا پڑتا ہے تو یہاں میرا چائے وغیرہ میں نے پیلی ہے باتوں باتوں میں اور پھر میں نے اس کا دودھ بھی ٹھنڈا کر دیا ہے ابھی وہ مطلب اٹھ کر کے دودھ بھی اس کو پلا دوں گی اور آج کا یہ ولوگ ہے جو میں دوپہر تک میں نے شوٹ کیا تھا مطلب جب تک بارہ ایک بجے تک میرا جتنا بھی کام ہے وہ میں سمیٹ تھی ان تب تک میں نے شوٹ کیا تھا لیکن ابھی مجھ سے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے تک میں نے جتنا کام کیا تھا وہ ہی میں ایڈٹ کر پائی ہوں کیونکہ دس منٹ گیارہ منٹ کی ویڈیو ہونے چلی ہے تو پھر میں نے اس کو آگے والے ولوگ میں شیئر کرنے کا سوچا ہے تو آپ اگلا والے ولوگ ضرور دیکھنا اس کے آگے کا پارٹ ہے وہ اگلے ولوگ میں آئے گا تو یہاں پر میں اس کا ٹیفن ساتھ میں ریڈی کرنے ہوں پراتھا ہے وہ ٹیفن میں ڈال دیا ہے اور ایپل کا ایک دو پیس میں اس کا ڈال دیتی ہوں اور ابھی یہ بول رہا ہے کہ چکوترا اس میں ڈالو اور اس کی اس ٹائم اتنی باتیں ہوتی ہیں اپنا مطلب اس کو رات کو کیا اس کو سپنے آئے کل اس نے کیا کیا مطلب اس کو سبھی اس ٹائم بتانا ہوتا ہے تو ابھی وہ میں نے اس کو فریش کرنے کے لئے بھیجا ہے اور یہاں پر اس کا میں بیگ دیکھ رہی ہوں تھوڑا سا مطلب میں نے جب ٹیفن ڈالا تو اس کا بکھرا ہوا تھا سامان تو میں سمیٹ نہیں لگی ہوں تو سمیٹ دیتی ہوں کیونکہ بعد میں ٹائم نہیں ملتا اور یہاں پر میں نے ایک رمال بھی اس کے بیگ میں ڈال کے رکھا تک کہ وہ پریشان نہ ہو اس کو چاہیے تو یوز کر لے وہ اور یہاں پر تھوڑا بہت میں نے اس کا بیگ چک کر لیا ہے اور ٹیوشن کی جیسے نوٹ بک ہوتی ہے وہ بھی میں نے نکال لیا ہے اور یہ گھر کا پھراتا ہے یہ مطلب میں یہاں پر کھلانے کی کوشش کرتی ہوں اگر وہ کھاتا ہے تو اس کا من ہے اگر وہ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے ورنہ نہیں کھانا چاہیے تو نہ کھائی اس کو کوئی زبردستی نہیں ہے تو یہ میرے کپڑے کلد ہوئے تھے میرے کل والے بلوگ میں میں نے ڈالا ہے تو یہ میرے وہ کپڑے ہیں جو میرے کلد لے تھے رات کو اور رات کو سوک چکے ہیں یہ فرم میں نے سوچا کہ پریش لگا دیتیو ان پر کیونکہ تھوڑے سے نا عجیب سے وہ رکھے تھے تو میں نے پریش کرنے کا سوچا اور یہ ابھی بتا رہا ہے کہ باہر مجھے میرے ٹیشن کا ایک بچہ ملا تھا مطلب وہ ہمارے پڑوز میں اس کا کھیت ہے تو وہ کھیت میں آیا تھا پاپا کے ساتھ یہ بول رہا ہے کہ وہ مجھے ہلو کر رہا تھا چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ بتا رہا تھا اور یہاں پر تھوڑا بہت وہ ایپل کھانے کھانے جا رہا ہے مطلب ریڈی کر دیا ابھی وہ ناشتہ کر رہے ہیں تو ناشتے میں دہی دیا اس کو پراتھا دیا تو وہ کھانے کھائے گیا کہ نہیں ابھی میں چلی گئی رسوئی میں اس کے پیچھے حرکتیں دیکھنا تو ابھی میں رسوئی میں گئی ہوں تب تک اس نے ایک بائٹ بھی نہیں ہو لی اور ابھی میں آئی ہوں تو دیکھئے کہ اتنی عجیب طریقے سکھا رہا ہے تو یہاں پر پھر سے میں چلی گئی پھر سے اس کا مو بند ہے اور ابھی میں آؤں گی تو دیکھنا آئیے دیکھئے تو اس کی یہ چیزیں میں ریکارڈ کر گئے ابھی میں اس کو ایڈٹ کر رہی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو پڑی رہنے دیتے جب یہ بڑھا ہوگا تب دیکھے گا کہ میں کیسے کیا کرتا تھا تو یہاں پر میں بنا رہے ہوں جوس اور موسمی اور چکوترہ دونوں کو مکس کر میں نے بنایا تھا تو تھوڑا سا پنک پنک ہو رکھا تھا لیکن پینی میں تھوڑا سا مجھے تو عجیب لگ رہا تھا کیونکہ میں موسمی ملو اچھا لگے تو یہاں پر وہ اپنا جوس سپی کے ریڈی ہو چکا اور یہاں پر میں تھوڑا سال کا میک اپ کر لیتی ہوں کیونکہ گاؤں کے آدھے بیچ میں جانا پڑتا مجھے تو اچھا رہتا ہے اور یہاں پر بس اس کو ریڈی کر دیا ہے بس جوتے پہنانے باقی تھے تو تھوڑا سا جوتے ساف کرنے تھے تو وہ کر کے میں اس کو پہنا دی ہیں اور یہاں پر میں بھی ریڈی پر چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں آ گئی ہوں گھر گھر آگ کر کے میں ماشین لگائی تھی اور ماشین لگا کر کے ساتھ میں جھاڑو ویرہ لگائی تھی یہی میرا ٹائم رہتا کہ میں ماشین ساتھ ساتھ میں لگا دیتی ہوں کپڑڑے دھون دھون تو کپڑے اپنے کام لگی ہوئے تھے کپڑے سمیٹ رہے تھے کچھ سامان دھون دھے رہے تھے تو بس یہ تھا میرا بلوگ آپ کو کسا لگا پلیس کومنٹ میں بتانا اگر اچھا لگ تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب جرور کریں ہمارے یوٹیوب ویڈیو